پربیش مسیح کے نام میں آپ سبی کو جے مسیح کی جیجے سوئی سی یوٹی کینل میں آپ سبی کا سواگت ہے میرے پری بہبین آج مسیح لوگوں کو جھوٹا جھوٹا آروپ لگا کر ان کو ستایا جا رہا ہے جھوٹے جھوٹے آروپ میں ان کو جیل خانوں میں بندی کروں میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ پربیش مسیح نے کہا تھا کہ میرے نام کے قارن تم سے بیر کریں گے اور یہاں تک کی لوگ تمہیں آدھالک میں سوپیں گے لیکن ڈرنا نہیں میرے پری بہبین جب ہمتی رچی سسما چار اس کا پانچ ہو آدھائے اور دس کلم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے دھن یہ ہے جو دھارمکتہ کے قارن ستایا جاتے ہیں کیونکہ سورکہ راج انہی کا ہے ایسی ہی ایک گھٹنا گھٹی ہے جہاں پر ایک مسیحی بھائی کو فانسی کی سجا سنائے گی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ فانسی کی سجا کیوں سنائے گی کیا انہوں نے گلت کیا کونسا بڑا اپرات کیا انہوں نے کوئی بھی اپرات گناہ نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے ایک مسلم کے سامنے پربیش مسیح کی تاریب کیا تو وہاں جو سامنے والا جو وقتی تھا اس پر بھڑک گیا اور اس نندہ کا آروپ لگا کر انہیں جیل میں بند کر دیا گیا اور جب سنوائی ہوئی تو ان کو فانسی کی سجا سنائے گی تو اس مسیحی بھائی کا گلتی اتنا تھا کہ اس نے اس مسلم کے سامنے پربیش مسیح کی تاریب کی تھی اور یہ جو گھٹنا ہے وہ پاکستان میں ہے پاکستان کی یہ جو گھٹنا ہے وہ ادھیک تر وہاں پر الپ سنگٹو کے اوپر کافی ادھاچار ہو رہا ہے یہ جو گھٹنا ہے وہ پہلی بار نہیں ہے لیکن اس سے بھی پہلے کئی مسیحیوں کو اس نندہ کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے اور فانسی کی سجا سنائے گئی ہے ایک کا نام ہے اشفاق مسیحی اس کے لئے پرات نہ کریں ان دنوں میں ان کو فانسی کی سجا سنائے گی ہے پرمیش اور ان کو بچائے اور عیسائی میکنگ نے کہا کہ پربیش مسیحی پیغمبر ہے سنپریم کورٹ نے سنائی موت کی سجا پاکستان میں اس نندہ کے معاملے کو لے کر لوگوں کی جان لینے کی گھٹنا کوئی عام بات نہیں ہے اب اور ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں لاہور میں عیسائی دھرم ماننے والے ایک ویکتی کو اس نندہ کے آروپ میں فانسی کی سجا سنائے گئی ہے اس نے پیغمبر کے بدلے پربیش مسیحی کی تعریب کی تھی اور پربیش مسیحی کے بارے میں اس نے بولا کہ یہ شمسیحی آخری پیغمبر ہیں یہ شمسیحی پربو ہیں اور یہ شمسیحی نائے کرتا ہے یہ شمسیحی سپریم کوٹ ہے اس نے سنائی موت کی سجا اس نندہ کے آروپ میں پاکستان کی ایک کوٹ نے ایک الپسند کے عیسائی ویکتی کو موت کی سجا سنائی ہے پیسو سے وہاں ایک میکینک کا کام کرتا ہے اور اس بھائی کا نام ہے اشفاق مسیح پر یہ آروپ تھا کہ اس نے قرب پاس سال پہلے ایک گراہک کے سامنے قطی طور پر ایک پیغمبر کا اپمان کیا تھا اشفاق مسیح نام کے اس ویکتی کو جن 2017 میں گرپتار کیا گیا تھا اس پر آروپ تھا کہ اس نے پربیشو مسیح کو سپریم بتایا تھا بتا دے کہ پاکستان کا نام اس دیشوں میں شامل ہے جہاں اس نندہ کو لے کر موت کی سجا فانسی کی سجا سنائی جاتی ہے چالیس روپے کو لے کر ویواد ہوا تھا ایک ریپیرنگ کرنے والے اشفاق مسیح اپنی دکان پر ایک سرس کی بائیک ٹھک کر رہے تھے جب اس نے بائیک ٹھک کرنے کے چالیس روپے مانگے تو گرہاک نے اس سے ڈسکاؤن دینے کو کہا جب مسیح نے اس کا خارن پوچھا تو گرہاک نے کہا کہ وہ ایک مولانا ہے اور اسے دھارنک آدار پر چھٹ ملنی چاہیے مسیح نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا یہ بھائی نے کہا اس گرہاک سے کہ وہ پیغم پر پر وشواس نہیں کرتے ہیں وہ پربیشو مسیح پر وشواس کرتے ہیں اس کے بعد دونوں کے بیچ میں ویواد ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ اکھٹی ہو گئی موقع پر بھار بھیڑ اکھٹی ہو گئی اور ویواد بڑھنے لگا لوگوں نے مسیح سے کہا کہ اس نے پروفیٹ محمد کا اپمان کیا ہے کہا ہے کہ کریچن میں پربیشو مسیحی سپریم کوٹ ہے نیائے کرنے والا اس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے مسیح کو گرہبتار کر لیا اور اس کے خلاف رسول کی توہن کا کیس در کر لیا اور اسے جیل بھیج دیا گیا اس کے بعد کوٹ نے اسے آخری فیصلہ سنایا ہے ابھی ابھی جلائی کی بات ہے اور انہیں پھاسی کی سجا سنائی گئی ہے میرے پری بھائی بینوں اس مسیحی بھائی کے لئے پرات نہ کریں ان کے پریوار کے لئے پرات نہ کریں آپ سبی کو جی مسیح کی پریزلو چھ پریبار